ہیلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر آج میں لوکی کے کوفتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو اس کے لئے میں نے میڈیم سائج کے چھیت سے لوکی کو قدو کس کر لیا ہے لوکی کو چھیل کر کے اس طرح سے قدو کس کر لیں اس کے بیج کا بھاگ نکال دیجئے گا جس میں بیج رہتا ہے بیچ میں جو بھاگ ہوتا ہے اور بیج نکال کر تب اس میں میں نمک ڈال دے رہی ہوں نمک ڈال کر کے اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے ایک طرف جس سے یہ پانی چھوڑ دے اس طرح بیج جو تھے میں نے نکال دیئے ہیں اس طرح سے اور اس کو رکھ دیں گے پھر اب مسالہ بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے ہری پیاج ہرا لیسون ادرک میرچ لیا ہے آپ سوکھی پیاج اور سوکھا لیسون بھی لے سکتے ہیں میرے پاس ہرا تھا تو میں نے ہرا لے لیا اور میں پانی ڈال دوں گی ایک دو چمچ اور اس کا پیشٹ بنا لی ہوں تو یہ پیاج لیسون ادرک میرچ کا پیشٹ تیار ہے اب میری لوکی میں پانی ہو گیا ہے چھوڑ دیا ہے اب ساری لوکی کو میں پانی نیچوڑ کر کے رکھ لی ہوں اب اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے تھوڑا سا حلدی ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم کٹی مرچ ڈال دیئے ہیں لال مرچ اور تھوڑا سا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کر کے اس کو ملانا ہے پھر اس میں بیسن تھوڑا سا ڈالیں گے سبھی کو ملا لینا ہے بیسند کی ماترہ کم ہی رہے جس سے لچھے دکھائی دیں اور اس سبھی کو مکس کر کے ہم بنا لیں گے اس کے کوفتے اس طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے میں کوفتے بنا لوں گی پکوڑی کی طرح سے اور گول گول سبھی کو ہری دھنیا بھی ملا کر کے سبھی کو میں ملانے کے بعد کوفتے بنا لے رہی ہوں اس طرح سے میں نے سارے کوفتے بنا لے رہی ہوں سارے کوفتے بنانے کے بعد فرائی کر لیں گے تو اس طرح سے میرے سارے کوفتے بن گئے ہیں اب ہم اس کو فرائی کرنے چلتے ہیں تو گیس پہ میں نے آئیل رکھ دیا تھا گرم ہونے کو اور کوفتے اب فرائی کر لیں گے کوفتے کو میڈیم آج پہ ہی فرائی کرنا ہے بہت دیج آج پہ نہیں نہیں تو انتر سے کچھے رہیں گے سب ہی کوفتے کو فرائی کر کے نکال لیں گے پھر ہم تیل میں جیرہ ڈالیں گے اور پیاج لیس مرد رکھ مرچ والا پیش ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ہلدی دھینیا کاشمیری مرچ ڈالیں گے وہ نجیڑا پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ٹامٹر پیوری ڈال دیا ہے دو ٹامٹر میں نے پیس کر کے ڈالا ہے سبھی کو بھوننا ہے ایک چمچ میں بیسن بھی ڈال دی ہوں اچھے سے بھوننا ہے جب تک یہ تیل نہ چھوڑنے لگے اور اس کے بعد اس میں میں نے سوادنسار نمک ڈال دیا ہے کسوری میتھی ڈال دیا ہے مسالے کو تب تک بھوننا ہے جب تک یہ تیل نہ چھوڑنے لگے اس طرح سے مسالہ جب کم ہو جائے تیل چھوڑنے لگے تب ہی اس میں پانی ڈالنا ہے مسالہ جب اچھے سے بھونے گا تب ہی کوفتے کا سواد بڑھیاں آئے گا اور اس طرح سے پانی ملانے کے بعد اس کو پانی کو ڈھک کر کے دو تین اوبال تک پکانا ہے تب اس میں ہم کوفتے ملائیں گے تو میں نے پانی کو ٹیک دیا ہے اس میں وائل آ گیا ہے اچھے سے کر کے اس میں ہم کوفتے ڈال دیں گے سارے کوفتے ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈالیں گے اور اس کو دو منٹ پکائیں گے پھر ہری دھنیا ڈال کر کے سب کریں گے بہت ہی ٹیشٹی یہ سبجی بن کر کے تیار ہوتی ہے ایک بار جب ترائی کریے گا